بات کریں گے سائفر کیس کو لے کر تو سائفر کیس پہ بانی ایچ جیمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے دونوں کو کیس کی نقول پراہم کر دی ہیں سابق جیمین پی ٹی آئی کے وکیل عثمان گل نے دلائل دیئے کہ عدالتی سماعت کے لیے جاری نوٹیفکیشن میں قانونی تقاطیں پورے نہیں کیے گئے جبکہ بابر آوان نے کہا جب تک نیا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا کاربائی آگے نہیں بڑھ سکتی محسوس ججز نے ریمارک سے اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈیویشنل بینچ جج کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن درست کرا دے چکا ہے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات زلکرنین نے سماعت کی میڈیا نمائیتوں کو بھی کوریج کے لیے جیل کے اندر جانے کی اجازت دی گئی دوران سماعت سابق پی ٹی آئی چیرمن کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی موجود تھیں سابق پی ٹی آئی چیرمن کے وکیل اسمان گل ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے عدالتی سماعت کے لیے جاری نوٹیفکیشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے بابر آوان بولے جب تک نیا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا کاربائی آگے نہیں بڑھ سکتی جس پر معزز جج نے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیویجنل بینچ جج کی تیوناتی کا نوٹیفکیشن درست قرار دے چکا ہے عدالت نے قرار دیا کہ سائفر کیس میں سابق وزیراعظم اور شاہ محمود قریشی پر بارہ دسمبر کو فرد زور مائد کی جائے گی عدالت نے دونوں کو کیس کی نکول فراہم کر دی دوسری جانب سابق چیرمن تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت اوزہ اوفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کی جلد سمات کے لیے درخواست دائر کر دی